اسلام علیکم دوستو جیسے جیف آئی ٹی ایس کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ اہم ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسائنمنٹس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ان اسائنمنٹس کو ہم نے لکھ کر واپس پورٹل پہ اپلوڈ کیسے کرنا ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارے ٹیچر اس اسائنمنٹ کو دیکھ لیں اور ہمارے جو ہے وہ نمبر لگا دیں اس ویڈیو کو کمپلیٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ جائے اور میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو بھی دوبالیں تاکہ اس کے بعد جو بھی امپورٹن انفارمیشن آئے پورٹل کے اندر تو وہ آپ کو ملتی رہے تو آپ نے اپنا ایک بروزر اوپن کی ہے بروزر میں آپ اپنا ایک لنک کے لکھیں student.gcf.edu.pk تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے آپ اپنا یوزر نیم لکھنا ہوتا ہے یوزر نیم پاسورڈ لگن جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا پورٹل جو ہے وہ اوپن کر لی ہے اب ہم چیک کریں گے کہ ہم نے اپنی جو teacher نے ہمیں assignment بھیجی ہوئی ہیں ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے assignments کے اوپر click کریں گے جی تو assignment کے اوپر click کیا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک subject enroll ہے ٹھیک ہے ایک subject enroll ہے تو ایک subject کی assignment آئی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کے different subjects ہو سکتے ہیں کسی کے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں جس جس teacher نے assignment upload کی ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر اس view میں ساری نظر آ جائیں گی تو ابھی ایک subject ہے تو ایک ہی teacher نے upload کی ہوئی ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا frontend سمجھ لیجئے گا جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے NOA اس کا مطلب ہے جی number of assignments یہ نیچے اس کے سارے abbreviation لکھے ہوئے ہیں آپ نے یہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے تو number of assignments ابھی تک one نہیں ہے number of messages ابھی تک کوئی نہیں ہے number of reply ابھی تک کوئی نہیں ہوا and the last one ہے جی number of pending assignments ایک ہے ایک ہے بھی آئی ہے اس کی reply نہیں دیا ہے its mean کے بھی یہ pending ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں جو assignment آئی ہے تو view کے نیچے آپ جو ایک box بن ہے اس کے اوپر click کرنے ایک نیا friend end آپ کے پاس open ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے ہمارے پاس آرہا ہے issue date کہ کب یہ teacher نے upload کی ہے تو نیچے آرہا ہے first April 2020 تو یہ due date ہے کہ کب تک آپ نے اس کو upload کرنا ہے مطلب ہم اس کو 15 April 2020 سے پہلے پہلے ہم نے مطلب یہ ہماری last date ہے 15 April تک ہم نے اس assignment کو upload کرنا ہے اس کے بعد آپ assignment upload نہیں کر سکتے دوستو میری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی within due date اپنی assignments کو اپنے پورٹل پہ upload کر سکے تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہمارے پاس download کا option ہے اس کے اوپر ہم click کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہ assignment download ہو گئی ہے تو assignment download کرنے کے بعد آپ اسے چیک کریں گے کہ ہمیں کیا assignment ملی ہے تو اس کے بعد next option ہے upload کا کہ جب آپ اپنی assignment download کرنے کے بعد اس کو prepare کر لیں گے اس assignment کو بنا لیں گے اگر آپ نے return میں لکھی ہے تو آپ اس کا اس کو scan کر کے اس کی پک لے کے تو وہ upload کر سکتے ہیں اگر آپ نے typing وغیرہ کو کی ہے تو پھر definitely آپ اس کی file کو یہاں سے upload کریں گے یہاں پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک نئی window open ہو گیا ایک نیا box open ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے میسی لکھنا ہے کہ for example آپ یہاں پہ لکھنے ہیں کہ please see the attachment attach documents کے جو میں نیچے file attach کر رہا ہوں وہ currently اس کو چیک کر لیں گے یہاں پر کوئی special آپ نے heading دینی ہے کوئی special میسی لکھنا ہے تو یہاں پر ہم وہ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے choose file ہم نے وہ file choose کرنی ہے جو ہم نے اپنے assignment بنائی ہوئی ہے تو choose file پہ click کریں گے تو ہمیں یہ ہمارے system پہ لے جائے گا تو یہاں پر جا کے ہم دیکھیں گے کہاں پر ہماری file پڑی ہوگی اس file کو ہم نے جو ہے جی واپس double click کریں یا اس کے اوپر single click کرنے کے بعد اس کو open کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر double click کریں تو پھر بھی یہ file choose ہو سکتی ہے تو اب میں نے دیکھا جی یہ دیکھیں وہ file یہ ساتھ اس کا نام آگیا جس نام سے میری file تھی dot doc مطلب یہ word کی file تھی یہ یہاں پر choose ہو گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں upload کے اوپر click کروں گا تو یہ file جو ہے وہ upload ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ upload is complete وہ complete file upload ہو گئی ہے تو اب نیچے دیکھیں ایک نوٹ آرہا ہے in case of failure of uploading any file uploaded your assignment file in a zip format یہ zip format ایک file ہے جیسے format dot dot doc اسی طرح کا یہ بھی کچھ new student ہے جن کو خیر اس کے بارے میں نہیں zip format کے بارے میں پتا ہوگا باقی most people جانتے ہیں zip format کیا چیز ہے تو آپ نے پہلے اپنی file zip format میں convert کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو upload یہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پر main چیز جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے file کو choose کرنا ہوگا جہاں پر آپ کی file پڑی ہوگی اس کے بعد آپ upload کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کی file upload ہوگی جسٹ سیدھا ہی آپ نے upload کے اوپر نہیں جانا آپ نے پہلے file choose کرنی ہے اس کے بعد میں send پہ کلک کروں گا تو یہ میری file جو ہے وہ send ہو جائے جی تو ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنی file کو کیسے upload کرنا ہے اور اس کے بعد last option ہے view replied کہ اب ہم نے assignment چیک کی اس میں ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو assignment کو upload کرنے سے پہلے ہم نے اگر teacher سے کوئی بات کرنی ہے کوئی question کرنے assignment کے بارے میں تو اگر آپ یہاں پر چیک کریں تو اس کے اوپر کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک box آئے گا جو ہم teacher کو message send کر سکتے assignment send کرنے سے پہلے کسی بات میں کوئی آپ confusion آ رہی ہے کسی قسم کا question آپ teacher سے پوچھ رہے تو assignment کو send کرنے سے پہلے آپ یہاں پر وہ tap کر کے اپنے teacher سے question پہلے کریں